بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں نسرت فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست پہلی سہری کے لیے بہترین لچے والا پراتھا اور فرنچ آملیٹ کے ساتھ اور ایک مزیدار چائے کے ساتھ تو آئیے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے تیار ہوگا مزیدار ناشتہ ہمارا جو ہم نے پہلی سہری کرنا ہے تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے پہلی سہری ہوگی تو ہم لیں گے ایک بال اور اس میں اب دو کپ میدہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم پراتھے کی ڈو تیار کریں گے اور یہ دو کپ ہم نے میدہ لے لیا ہے اور اس میں اب ہم 2 ٹیبل سپون ہی گھی کا میلٹ کیا ہوگی ایڈ کریں گے اس سے پراتھے جو ہیں وہ ہمارے کرسپی بنیں گے اور اس میں چاہیں تو آپ 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ 1 ٹی سپون جو ہے میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے جائکے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب ہمارا یہ میدہ اور آئل جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اور یہ اس طرح سے یہ جھوڑنے لگ جائے گا تو سمجھیں ہمارا جو ہے آئل جو ہے وہ میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوند لیں گے آٹے کی طرح اور اس کو بہت سوفٹلی ہم نے اچھی طرح سے گوندنا ہے تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو ایک ڈوک بنا لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کر لیے اور اب ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسپے رکھ دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی پیڑے بنائیں گے اور پیڑے بنانے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اور یہ اس طرح سے اس کو ہم رولنگ پین کی مدد سے تو اب ہم اس کو رولنگ پین سے بیل لیں گے اچھی طرح سے یہ پراتھا آپ غور سے دیکھئے گا اس کو بالکل میس نہیں کرنا میں آپ کو اس کی ایک ایک چیز کلیر کروں گی کہ کس طرح سے آپ بہترین لچھا ڈان پراتھے کی طرح آرام سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اس کو آپ نے بالکل میس نہیں کرنا اس کو بڑے توجہ کے ساتھ آپ دیکھنا تو یہاں پہ پہلے میں نے آئل لگا یہ گھی لگا لیا گھی سے جو ہے وہ بڑے کرسپی بنتے ہیں پراتھے تو یہاں پہ آپ نے گھی ہی استعمال کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو باریک باریک لیئرز میں کاٹنا ہے جب اس کو ہم کاٹ لیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پر تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر لینا ہے جس سے یہ لیئرز جو ہیں وہ آپس میں جڑیں گی نہیں اور یہ بلکل الگ الگ اور بڑی زبردست ڈان پراتھے کی طرح یہ تیار ہوگا تو یہ سب کو ہم نے اس طرح آہستہ اس طرح سب کو ایسے فولڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کو تھوڑا سا ایسے آپ کریں گے تو یہ سارا بلکل پھیل جائے گا اور یہ لچھا اس طرح سے آپ نے فولڈ کر دینا ہے اور یہ بہت ایزی لی آپ بہترین لچھا گھر میں بزار سے کئی گناہ زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہترین ہماری یہ دیکھئے گا لیئرز بھی بہت زبردست بنیں گی اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہ تیار کر لیا ہے تو اب ہم تھوڑا ساٹا ڈسٹ کریں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو پھیلالیں گے بلکل اس کو آہستہ آپ نے کر لینا ہے اس طرح سے یہ پھیلالیں گے تو اب یہاں پہ ہم لیں گے ایک پین اور اب اس کو ہم میڈیم فلیم پر پکائیں گے پہلے اس کی ون سائیڈ کوک کریں گے پھر سیکنڈ تو اس کے بعد ہم اس پہ آئل یا گھی جو ہے گھی سے جو ہے کیونکہ پراتھا زیادہ کرسپی بنتا ہے تو آپ نے گھی ہی استعمال کرنا ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے اس کو گھی استعمال کیا ہے میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بیٹن پریس ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی اسی طرح کی زبردست اور مزیدار انفرمیٹیف ویڈیوز ملتی رہیں تو یہ دیکھیں جی بہترین ہمارا پراتھا بلکل زبردست تیار ہو چکا ہے تو اب ہم ایک آمیلیٹ تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو انڈے پہلے سے توڑ لیے ہیں اور اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون سرخ مرچ کٹی ہوئی اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ اور یہاں پہ میں نے باریک کٹا ہوا پیاز ایڈ کیا ہے یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ جو بھی ویڈیٹیبلز اویلیبل ہوں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہرا دھنیا اور باریک کٹی ہوئی تین ہری مرچیں جو میں نے بلکل باریک کٹی ہوئی ہیں اور یہ ٹماٹر تھوڑے سے کٹے ہوئے باریک ان سب کو اب ہم اچھی طرح سے بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے تو ہمارا بہترین فرنچ ٹوست جو ہے وہ تیار ہو جائے گا فرنچ اوملیٹ سوری تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹر کو پھینٹ کے ایک سائیڈ پہ کر لیں گے اور ایک پین لیں گے پین کو ہم کر لیں گے گرم اور تھوڑا سا آئل سے گریس کر لیں گے اور اب یہ تمام بیٹر جو ہے ہم نے اس میں سپریڈ کر دینا ہے اور سپیچولا کی مدد سے اس کو بلکل ایکویل کر لینا ہے تو اس کو اس طرح سے ہم پھیلا دیں گے اور پھر جو میں نے بڑے سلائس اسٹم آڈر کے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم ون بائی ون اس کی سینٹر میں لگا دیں گے اور بعد میں یہ ہم اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے ڈھاپ دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ ہمارا انڈا اوپر سے کوک ہو جائے گا تو ہم نے اب اس کو سپیچولا کی مدد سے فولڈ کر دینا ہے تو اس کو آپ نے سپیچولا کی مدد سے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں جو بھی اور ویجریبلز بھی شملا مرچ بھی آٹ کر سکتے ہیں بندگو بھی آٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بہترین آمیلیٹ زبردست ایزیلی تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی بہترین ہمارا آمیلیٹ بھی ریڈی ہے تو یقیناً آپ کو یہ میرا ناشتہ آج کا بہت پسند آئے گا تو یہ دیکھئے زبردست ہمارے پراتھے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کے لچھے دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں اور یہ بہترین سی مزیدار چائے بھی ریڈی ہے تو آپ اپنی فیملی کو اس طرح سے آج پہلی سہری بنا کر اس طرح سے پریزنٹ کریں سب خوش بھی ہوں گے اور آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ایسی ہی مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ